بخوان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر استخارہ کروا سکتے ہیں اور اگر کوئی ایسی پریشانی ہے کوئی ایسی جیسے جادو ہو گیا یا پھر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ تب بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں ہمارے چینل پر آ کر اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور چگہ کا نام ہمیں سینڈ کر دیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کرتے ہیں وظائف کو جو شخص اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ایک ہونے اور میری رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو اور یہ گواہی سچے دل سے ہو تو اللہ کریم اس کی مغفرت جو ہے فرما دیں گے اللہ پاک اس کو معاف فرما دیں گے انشاءاللہ تو اب آپ کے جو وظیفہ ہے وہ آپ لوگوں بھی فرمایش پہ ہے بہت زیادہ پسند کی جانے والے وظائف میں آپ ایک بات یاد رکھیں جو بھی وظائفہ آپ کے ساتھ پیش کی جائے ہیں یقین مانے وہ بہت نایاب ہیں ان کا غلط استعمال نہ کریں تو اچھا ہے بہت پیارا وظیفہ ہے اگر آپ اس کی قدر جانیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی اور وظیفہ کے ضرور پڑے ہی آج میں آپ کو کالی میچوں سے ایک عمل بتاؤں گی بہت آسان عمل ہے بہت پیارا ہے کسی کو پیچین کرنے کے لیے کسی کی مطلب کہ کوئی آپ سے نفرد کرتا ہے یا آپ سے محبت نہیں رکھتا یا آپ کو ہر وقت تنگ کرتا ہے تو اس کے لیے وظیفہ ضرور کریں اور یقین مانے کہ آپ کی سوچ ہے کہ کتنی طلب اور طلب پیدا ہو جاتی ہے اگر کوئی اپنے پیاری کے لیے کوئی کرتا ہے تو انشاءاللہ اور میری بھی پوری کوشش ہوگی کہ میں بھی آپ کی بھرپور مدد کروں آیت کریمہ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانہ گئنی کنتو میرا ظالمی ٹھیک ہے آپ نے مرچیں کتنی لینے ہیں کالی مرچوں کے دانے لینے ہیں اس پر آپ نے یہ پڑھنا ہے ایک مرچ پکڑے اور ایک مرتبہ پڑھیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے پاس آگ ضرور ہو آپ کے ایک مرچ پکڑے اور ایک مرچ پر پڑھیں لا الہ الا انت سبحانہ گئنی کنتو میرا ظالمین اور وہ آگ میں ڈال دیں ٹھیک ہے اس طرح کرتے کرتے آپ نے کم از کم گیارہ جو مرچیں ہیں وہ آپ نے اسی طرح آگ میں ڈال دینی ہے پڑھ گئے انشاءاللہ یہ وظیفہ ہے ایک دن کا ایک سے تین دن کا یہ وظیفہ ہے انشاءاللہ آپ جس کے لئے یہ وظیفہ کر رہے ہو یا آپ جس کو مسخر کرنا چاہتے ہو اتنا بے قرار ہوگا کہ فوراں آپ سے رابطہ کرنا شروع کرے گا اور سب سے پہلے وہ آپ سے بات کرے گا رابطہ کرے گا اگر کوئی ناراض ہو گیا ہے اور اس کو جائز استعمال کریں گناہ کے لئے استعمال نہ کریں آیت کریمے کا لا جواب یہ عمل ہے اور امید کرتی ہو آپ کو خود پسند آئے گا اور ضرور کیجئے گا ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ مرچوں کو جلا رہے ہو تو تصور ضرور باندے اپنے ذہن میں تصور ضرور رکھیں کہ آپ نے جیسے آپ کسی کو اپنی چاہت اور محبت کے لئے عمل کر رہے ہو جیسے میاں بی بی کا بھی ہو جاتا ہے میاں بی بی میں لڑائی ہوتی ہے شوہر جو ہے اپنی بی بی کو مارتا ہے بہت تنگ کرتا ہے تو آپ اس کو تب بھی کر سکتے ہیں بی بی جونسی ہے اپنی میاں کا نام لے کے بھی کر سکتے ہیں اس عمل کو تو الحمدللہ لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا اور اگر میاں ہے تو اپنی بی بی کا نام لے کے کر سکتا ہے تو یقین مانے اگر کوئی فدانہ کا بی بی نراز ہو کے چلی جاتی ہے یا کوئی میاں نراز ہو کے چلا جاتا ہے فوراں واپس آ جائے گا الحمدللہ اللہ کے کرم سے ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کریں نام ضرور لیں جب آپ جب آپ جلانے لگے ہیں جیسے اس شخص کا اور اس کی والدہ کا اگر نام پتا ہے تو وہ لے لیں اگر اس کی والدہ کا نام نہیں پتا تو نہ لیں آپ صرف اس کا نام لے کے تو جو ہے اللہ کا غیاب کے دلوں کے ہاتھ جاندہ تو آپ بس اس را پڑھ کے تو اب دم گئے یقین مانے اتنا پیارہ وظیفہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے اور یقین مانے یہ اس طرح کام کرتا ہے یہ جو مرچوں کی آگ ہوتی ہیں جن مرچوں کو پڑھ کے آپ نے نام لے کے آگ میں ڈالتے ہیں وہ اتنی ہی آگ ان کے دل میں لگتی ہے اور وہ فوراں آپ سے رابطے کرنے کے لئے بکرار ہو جاتے ہیں جب تک وہ آپ سے رابطہ نہیں کر لیں گے وہ آپ سے بات نہیں کر لیں گے ان کو سکون نہیں آئے گا تو یقین مانے آپ یہ ضرور کریں دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں رہیں ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو کسی سے جھگڑا لڑائی نہ کریں اجازتی اتنا خیان رکھیں گے اللہ حافظ